سبسکرائب to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel اس گھر کے دروازے پہ گئے اور صاحب خانہ سے کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میری بیٹے کے لئے دے دو امیر المومنین سوالی بن کے کھڑا اس گھر میں کہا اس بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو ان کو اور کیا چاہیے تھا امیر المومنین کے بیٹے کے لئے رشتہ قبول کر لیا گیا پھر اللہ تعالیٰ جللہ شہنہو ان کو ایک بیٹی دی اس بیٹی سے اللہ نے ایک بیٹا انہیں دیا اس بیٹے کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز تو جب مائیں اللہ سے ڈرنے والی ہوں تنہائی میں ڈرنے والی ہوں تو پھر اولادیں ایسی ہوتی ہیں اپنی اولادوں کی تربیت کرو جب بچے چھوٹے ہی ہوں تو ان کے تصور میں یہ بات اچھی طرح سے راسخ کر دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر وہ کبھی رشوت نہیں لیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ کبھی خیانت نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ کبھی ملک کے راز کو نہیں بیچیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ جو ہے وہ بد نگاہی نہیں کریں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جہاں کوئی کیمرہ نہیں پہنچتا جہاں سیکورٹی نہیں پہنچتی جہاں کوئی ایجنسی نہیں پہنچتی وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یقین کی یہ دولت زندگی کا نور ہے زندگی کا جمال ہے اور ماہِ سیام میں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو روحوں میں اتار دیتا ہے اور باطن میں جذب کر دیتا ہے تو اس کو اپنے اندر اچھی طرح سے ہم اتار کر کے اپنی زندگی میں چراغن کر سکتے ہیں اور اندھیرے دور کر سکتے ہیں یہ تیقن کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنے رب کی نگاہوں میں ہوں کالی رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑوں کی کوک میں گہرا غار ہے اس غار میں چیونٹیوں کا سراخ ہے اس میں جب چیونٹی چلتی ہے اور وہ بھی سیاہ رنگ کی ہے رات کی بھی سیاہی ہے پتھر بھی کالا ہے اور چیونٹی بھی کالے رنگ کی سینہ سنگ پر اس چیونٹی کے چلنے کی وجہ سے ایک وہمی اور گمانی لکیر بنتی ہے جس کو خردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں تمہارا رب اس کو یوں دیکھتا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھتا ہے تو کیا ذہن اور دماغ کی سکرین پہ آنے والے خیالات سے وہ غافل ہو سکتا ہے کیا وسوسوں سے وہ غافل ہو سکتا ہے تو آئیے اس یقین اور اس تیقن میں جینے کا گرد سیکھئے دیکھئے زندگی کتنی نور نالا نور ہو جائے گی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے ملاحظہ کر رہا ہے میں اس کی نظروں سے اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تو یہ عقیدہ ماہ سیام میں ہمیں نصیب ہوتا ہے اور اگر ہم نے ماہ سیام کے دامن سے یہ سب کچھ نہیں سیکھا اور پورا مہینہ بھوک کٹی پیاس کٹی اور مہینہ گزار دیا اور عید کے دن وہیں کھڑے تھے جو ہم انتی شعبان کو جہاں کھڑے تھے تو پھر ہم نے رمضان کی برکت کیا پائی میرے حضور نے ممبر کی تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین آمین پکارا تھا تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ عجیب ماجرہ ہم نے دیکھا ہے کوئی دعا مانگنے والا نہیں تھا اور آپ نے آمین کہا پھر دوسری سیڑھی پہ رکھا قدم پھر آمین کہا پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اس شخص کی ناخا کالود ہو جس نے ماہ سیام رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو میں نے اس پہ آمین کہا کہ ماہ سیام ملے رحمتوں کی برکہ برستی ہو جنت کے آٹھوں دروازے کھولے ہو جہنم کے در بند کر دیے گئے ہو ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ہو رحمتوں کی برکہ ہو اور بندہ اپنی بخشش بھی نہ کرا سکے تو کہاو شخص کی ناخا کالود ہو تو حضور نے اس پہ آمین کہا تو اتنے پیارے موسم کو جو ضائع کر دے ایسی حسین رت کو جو ضائع کر دے اس کے لیے وعید بھی کتنی سخت ہے کہا دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے اور کہاو شخص کی ناخا کالود ہو جو والدین کو بھڑاپے میں پائے اور خدمت کر کے جنتی نہ ہو سکے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل آئے انہوں نے کہا اس شخص کی ناخا کالود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے اللہ اکبر رسول رحمت کا نام آئے تو درود و سلام پیش کرو ان کا ذکر آئے تو تمہاری روحیں بھی درود پڑھیں تمہاری زبانیں بھی درود پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم ان کا ذکر